دوستو بھارت اور شرلنکہ کے بیچ کھیلے جانے والے آخری مقابلے میں بھارتی کپتان روہد شرمہ کو جیت کے علاوہ اور کچھ منجور نہیں ہے اور تیاریوں کے مدنظر کھیلے گئے کہ انٹرائی سکوڈ مقابلے میں غزب کا ایک رومانچک مقابلہ دیکھنے کو ملا اور جس طریقے سے آخری گنت پر چھککا مار کر روہد شرمہ نے ٹیم کو جیت دلائی ہے وہ سب تو ہم آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ویرات کوہلی اور روہد شرمہ میں سے کون بہترین کھلاڑی ہے اپنی رائے ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے دوستو بارہ مارچ کو کھلا چانے والا بھارت اور شرلنکہ کے بیچ آخری ٹیسٹ مقابلہ ڈے نائٹ ٹیسٹ ہوگا اور اسے پنک بول سے کھلا جائے گا وہیں اس مقابلے میں بھی ہٹ مین کو جیت کے علاوہ اور کچھ منظور نہیں ہوگا اس مقابلے کی تیاری کے لیے بھارتی ٹیم کے کھلاڑیوں نے آپس میں ہی ٹیم بنا کر ایک انٹرائی سکورڈ مقابلہ کھلا ہے جی ہاں کھلے کے انٹرائی سکورڈ مقابلے میں ایک ٹیم کے کپتان روہد شرمہ تھے تو وہیں دوسری ٹیم کی کپتانی ویرات کوہلی کر رہے تھے اور روہد کی اگوائی والی ٹیم میں میانک اگروال، رشب پنت، ہنمہ ویہاری، رویندر جڑے جا، سورپ کمار، محمد سراج، محمد شمی جیسے ہی شاندار کھلاڑی تھے تو وہیں ویرات کی ٹیم میں شبمن گل، شیہ سیر، شی کر بھارت، روی چندرہ شوین، اکشر پٹیل اور جسپید ومرا جیسے دمدار کھلاڑی تھے آپ کو بتا دیں کہ اس مقابلے میں کپتان روہد شرمہ نے طور جیت کر پہلے ویرات کوہلی کو بلے بازی کے لیے آمنترت کیا ویرات کی طرف سے بلے بازی کرنے کے لیے آئے شبمن گل اور خود کپتان ویرات کوہلی نے پہلے دس اوبر میں اپنی ٹیم کو ایک بہدی صدھی ہوئی شروعات دلاتے ہوئے بینا کسی نقصان کے چالیس رن بنائے اس کے بعد اپنی پاری کو گتی پردان کرتے ہوئے ویرات کوہلی نے کچھ آکرامک شورٹ لگانے شروع کر دیے اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے اپنی ٹیم کا سکور بینا کسی نقصان کے بیس اوبر کی سماپتی کے بعد ایک سو دس رنوں تک پہنچا دیا جس میں ویرات کوہلی نے پینتالیس گیندوں میں شاندار پچپن رن بنائے وہیں دوسری طرف شبمن گل بھی چالیس رن بنا کر ان کا بخوبی ساتھ نبھا رہے تھے اس کے بعد روہد شرما کی طرف سے گیند بازی کرنے آئے سر رویندر جڑیجہ نے شبمن گل کو ان کے پینتالیس رنوں کے نیچی سکور پر ہی کلینڈ بولڈ کر کے پویلین کی راہ دکھا دی اب یہاں سے سریح شہیر نے ویرات کوہلی کے ساتھ مل کر پاری کو آگے بڑھانا شروع کیا اور ان دونوں ہی بلے بازوں نے بہترین بلے بازی کرتے ہوئے اگلے پینتیس اوبر تک ٹیم کا سکور دو سو رنوں کے پار پہنچا دیا جس میں ویرات کوہلی نے شاندار شتک لگایا انہوں نے مہج انتھانبی گیندوں میں سو رنوں کی ایک بہترین پاری کھلی وہیں دوسری چھوڑ پر شہیر سیئر بھی ان کا بخوبی ساتھ نیبھا رہے تھے لیکن مہج 35 رنوں کی نیچی سکور پر محمد شمی نے شہیر سیئر کو وکیٹ کے پیچھے رشہ پند کے ہاتھوں کیج آؤٹ کرا کر پویلین کی راہ دکھائی حالانکہ اس کے بعد ویرات کوہلی کے ساتھ مل کر شریقر بھرت نے روہٹ شرما کی ٹیم کے سامنے 335 رنوں کا ایک وشال تارگٹ کھڑا کیا جس میں کوہلی نے کپتانی پاری کھیلتے ہوئے 111 گیندوں میں 150 رنوں کی دھماکے دار پاری کھیلی انہوں نے اپنی پاری میں 5 چوکے اور 7 بہترین چھکے بھی لگائے وہیں شریقر بھرت نے بھی 55 رن بنا کر اپنے کپتان کا بخوبی ساتھ نبھایا دوستوں 336 رنوں کے وشال لکش کا پیچھا کرنے کے لیے روہٹ شرما کی ٹیم کی طرف سے ان کو خود بہترین بلے بازی کرنے کی ضرورت تھی اور انہوں نے ایسا کیا بھی جی ہاں میانکہ گروال کے ساتھ اوپننگ کرنے آئے روہٹ شرما شروعات سے ہی آکرامک نظر آ رہے تھے اور انہوں نے جسپرید بومرہ کے تیسرے اوبر میں لگاتا اور تین چھکے لگا کر اپنے خطرناک ارادے ظاہر کر دیے ویسے ایسا کم ہی دیکھا جاتا ہے کہ جب جسپرید بومرہ کی گیند پر چوکے چھکے برسائے جا رہے ہوں وہیں دوسرے چھوڑ پر میانکہ گروال ایک انشاسیت پاری کھیل رہے تھے لیکن ان کے انشاسن کو بھنگ کرتے ہوئے رویچ اندرہ شوین نے انہیں پویلین کی راہ دکھائی اس کے بعد روہٹ شرما کا ساتھ نبھانے آئے ہنما ویہاری نے اپنے کپتان کا بخوبی ساتھ نبھایا اور ان دونوں ہی بلے بازوں نے شاندار بلے بازی کرتے ہوئے 25 اوبروں تک اپنی ٹیم کا کوئی بھی وکیٹ نہیں کرنے دیا لیکن 26 اوبر میں گیند بازی کرنے آئے جسپید بومرہ نے ہنما ویہاری کو ان کے 40 رنوں کے نیجی سکور پر کلین بولڈ کر کے پویلین کی راہ دکھائی اور یہاں سے ایسا لگنے لگا کہ روہٹ شرما کی ٹیم لڑکڑا آ جائے گی لیکن پہلے مقابلے میں توفانی بلے بازی کرنے والے رشاپانت کچھ اور ہی سوچ کر آئے تھے اور انہوں نے اپنے کپتان کے ساتھ مل کر 42 اوبر تک ٹیم کا سکور 250 رنوں کے پار پہنچایا جس میں کپتان روہٹ شرما چھانبی گیندوں پر 90 رن بنا کر کھل رہے تھے تو وہیں رشاپانت نے 36 گیندوں میں 50 رنوں کی تابر توڑ پاری کھیلی لیکن یہاں سے روہٹ کی ٹیم کو جیت کے لیے اگلے 8 اوبروں میں 85 رنوں کی ضرورت تھی لیکن اکشر پٹیل نے اگلے اوبر میں رشاپانت کو کیچ آؤٹ کرا کر پویلین کی راہ دکھائی اور کوہلی کی ٹیم کو اس میچ میں واپس سے لے آئے لیکن دوسرے چھوڑ پر کپتان روہٹ شرما انگت کی طرح کرش پر ڈٹے ہوئے تھے انہوں نے رویندر جڈے جا کے ساتھ مل کر مقابلے کو آخری اوبر تک پہنچایا جہاں ٹیم کو جیت کے لیے 15 رنوں کی ضرورت تھی اور کرش پر سر رویندر جڑے جا تھے انہوں نے دنیا کے سب سے خطرناک گیند بازوں میں شمار جسپرید بومرہ کی پہلی گیند پر ایک بہترین چوکہ لگایا اور انت میں چار گیندوں میں ٹیم کو جیت کے لیے 11 رنوں کی آوشکتہ تھی اور اگلی گیند پر جسپرید بومرہ نے ایک خطرناک گیند ڈالی جس پر روہٹ شرما کچھ نہیں کر پائے اب ایسا لگنے لگا کہ روہٹ کی ٹیم ہار جائے گی لیکن کپتان تو کچھ اور ہی سوچ کر آئے تھے انہوں نے جسپرید بومرہ کی چوتھی گیند پر ایک بہترین چھکہ لگایا اور پرشنسکوں کی جان میں جان آگئی لیکن ابھی بھی جسپرید بومرہ کی آخری گیند پر پانچ رن بنانے تھے اور روہٹ شرما جسپرید بومرہ کی ایک اور گیند پر پیٹل سویپ کرتے ہوئے غزب کا چھکہ لگا کر اپنی ٹیم کو جیت دلا دیئے ویسے دوستوں کپتان روہٹ شرما کی دھماکی دار پاری کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ اگلے ٹیسٹ مقابلے میں ان کا توفان آنا پکا ہے ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کیا ویراد کوہلیف شریلنکا کے خلاف اگلے مقابلے میں شتک لگا پائیں گے یا نہیں ہمیں اپنی رائے نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور ایسے ہی شاندار خبروں کے لیے سبسکرائب کر لیجئے ہماری یوٹیوب چینل کو